بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ذہن والا یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزیر قوما ما انزیر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الازقان فهم مقمحون یا سین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو عزت والے مہربان کا اتارہ ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈس سناو جس کے باپ دادا نہ درائے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گذنوں میں تاک کر دیئے ہیں ایک وہ تھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو مو اٹھائے رہ گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأذر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْطَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِيد اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے دھاک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوشتا اور انہیں ایک ساہے تم انہیں دراؤو یا نہ دراؤو وہ ایمان لانے کے نہیں تم تو اسی کو در سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے درے تو اسے بخشش اور عزت کے سواب کی بشارت دو بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گند رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنین فكذبوهما فعززنا بسالث فقالوا انا ایلیكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تتذبون اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس پرستادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوٹے ہو وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہیں نہیں مگر صاف پہنچا دینا قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم محتدون بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکی مار پڑے گی انہوں نے فرمایا تمہائی نحوسر تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولائے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانتے اور وہ راہ پر ہیں وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدنِ الرَّحْمَنُ بِذُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ اِنِّي اِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کی سوا اور خدا ٹھہرا ہوں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میری رب نے میری مغفرت کی اور مجیع عزت والوں میں کیا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فایذا هم خامدون یا حسرتا على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزیون الم یروکم اہلتنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا يرجعون اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتار نہ تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بچ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حلاق فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے وآیت لهم الارض المیتت احییناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نصیل وأعناب وفجرنا فيها من العیون لیأكلوا من سمره وما عملته ایدیهم افلا يشکرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَسَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُذْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِينَ يَسْمَحُونَ اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جب ہی وندھیرے میں ہیں اور صورت چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراو کے لئے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی دال سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينَ اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لئے ویسی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو نہ وہ بچائے جائیں مگر ہمائی طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے درو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس سے مید پر کہ تم پر محر ہو تو مو پھیر لیتے ہیں اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے مو ہی پھیر لیتے ہیں اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لئے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْبُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَقِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں فسے ہوں گے تو نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں وَنُفِقَ فِي الصُّونِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور پھوکا جائے گا سور جب بھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگار جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا بے شک جنت والے آج دل کے بحلابوں میں چین کرتے ہیں اور وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں ہیں فختوں پر تکیا لگائے ان کے لئے اس میں میوہ ہے ان کے لئے ہے اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان ذبقہ فرمایا ہوا اور آج الگ فٹ جاؤ اے مجرموں ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعمدوا الشیطان إنه لكم عدو مبین وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا إِنْ تَسِيرٌ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بحکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يردعون یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا آج ہم ان کے موہوں پر محر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے ان کے پاؤں ان کے کیئے کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر لپکر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوشتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِيَ فَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ لِنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش نولٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اسے درائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپ آئے ان کے لئے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے واتخذوا من دون الله آلہتا لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهی رمیم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اور انہوں نے اللہ کے سبا اور خدا ٹھیرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بون سے بنایا جب ہی وہ سری جھگڑالو ہے اور ہمارے لئے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ حدیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اس سے ہر پیدائش کا علم ہے جس نے تمہارے لئے ہر پیر میں سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو اوالیسا الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امرو اذا اراد شیئن ان يقول لهو کن فیكون فسبحانا الَّذی بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور کیا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا وہ فوراں ہو جاتی ہے تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤگے پاکی ہے